جائے سیاراں، جائے بزرنگ بلی، سب سکھ لہے تمہاری سرنا، تم رکشک کاہو کو ڈڑنا حرمان جی کے شرن میں جانے والا بیکتی نروے ہو جاتا ہے اور سارے سکھوں کی پرابتی ہو جاتی ہے جو جو بیکتی کامنا کرتا ہے اس کے چنتن میں آتا ہے اس کے سمست مونو کامنائیں پرن ہو جاتی ہیں اس وقت ہم حرمان جی کے بڑے صد مندر میں ہم یہاں پہ اپستی تھے اور یہ مندر پرہلادگری سائٹ فور گازیاباد یہ جگہ ہے آپ آنند ویہار سے موہنگر کی طرف اگر آپ آگے بڑھیں تو یہ بائیں طرف یہ مندر پڑھتا ہے اور اس مندر کو لے کر کافی چرچائیں سننے کو بنتی ہے اور کافی یہ صد مندر کہہ سکتے ہیں بندی جی سے ہم لوگ انبھاؤ جانیں گے ان کا اور اس مندر کا اور خاص کر حرمان جی نے کنکن روپوں میں کنکی لوگوں پہ اور کیسے کرپا کی ہے وہ بھی ہم جانیں گے اس وقت ہمارے سامنے پنڈیت اشوک کمار مشرا جی اپستیت ہے سواگت ہے آپ کا پنڈیت جی رام رام پنڈیت جی آپ سے باتیں ہو رہی تھی ہم حرمان جی کو پرسند کرنے کو پائے تو جانیں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ آج سے پچاس سال پہلے حرمان جی کے ستھاپنا کی گئی تھی اور کافی کچھ یہاں پہ کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹتی تھی کہ ہنمان جی کی پوجہ ارچنا کے بعد سب پہ ویرام لگیا کیا ہوتا تھا پنڈیت جی یہاں پہ یہ جو روڑ ہے یہاں پہ بہت زیادہ ایکسٹیڈنٹ ہوتے تھے اور یہاں پہ ایک دو آدمی مرت روز سام تک ہوتی تھی جب وہ لوگوں نے یہ پیٹرول پمبالے ہیں سامنے تیاغی جی ان کے بھائی کی مرت ہوئی جب یہ ہنمان جی کی ستھاپنا یہاں کرائی گئی تھی کیونکہ یہاں ایسی بلائی تھی جو سویت سام تک کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی آئی جاتا تھا چپیٹ میں اور ان کی مرت ہو جاتا تب ہنمان جی کی ستھاپنا کرائی گئی اور اس کے بعد آج دن تک یہاں کسی کی مرت نہیں ہوئی ہے تب سے ہمیشہ منگل ہی منگل یہاں پہ دکھائی دیتا ہے یہ ہنمان جی کی کرپا ہے سنکٹ موچن ہنمان جی کی کرپا ہے کہ آج دن تک ہوتے ہیں لیکن گرتے ہیں چوٹ گھنٹ لگی اپنے چلے گئے لیکن مرت کسی کی نہیں ہوئی ہے کیونکہ تیس سالیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہو گئے ہنمان جی کی سیوہ کرتے ہوئے ہمیں تیس سالیں ہو گئے اور جب سے میں آیا یہ من کامیشور ہنمان جی ہے من کامیشور ہنمان جی ہے کیوں کہ جو آدمی یہاں من کی دھارنا کر کے اور سچے دل سے ہنمان جی کو پکارتا ہے اس کی عوش منو کامنا پورن ہوتی ہے نشت ہوتی ہے یہ بادہ ہے میرا ہنمان جی کے اوپر ہمیں بہت بڑا بشواس ہے ان کے اوپر کہ جو ان کی عوش پوری ہوتی ہے منو کامنا ہے جو سچے دل سے پکارتا ہے اور ان کی جو سادنہ کرتا ہے سچے دل سے سادنہ کرے گا اور نیم سے کرے گا اس کی ہر منو کامنا ہے عوش پوری ہو جی پنڈت جی آپ سے چرچہ ہو رہی تھی آپ نے بھی بتایا تھا کہ آپ کا اپنا بھی انبھاؤ رہا ہے یہاں تک کی بہت سارے مشکلیں آپ کے سامنے بھی آتی تھی وہ سارے مشکلیں ہنمان جی کی وجہ سے وہ سب دور بھاگ گئیں کیوں کہ میں نے جب میں آیا تھا تو میں ان کی شادنہ میں ہی رہتا تھا اور برمچری تھے اور اکیلے ہی تھے یہ باؤنڈری بغیرہ کوئر کچھ نہیں تھا تو میں ہنمان جی کی پاس ہی بیٹھا رہتا تھا تو یہ بھی نہیں تھا یہاں برامدہ تھا اور باقی یہاں ڈر لگتا تھا تو مجھے ڈر نہیں لگتا تھا کیوں کہ ہمارے ساتھ تو ہنمان جی تھے جب ہنمان جی کی ہم شادنہ سچے دل سے کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کا ڈر نہیں تو کرتے کرتے ہمیں انباؤگاں کے انمان جی نے مجھے تین بار درسن دیئے اور جب تین بار درسن دیئے تو ایک بار آئے میں یہاں پر کامر کا بندارہ چللا تھا سامن کے مہینے میں کامر کا بندارہ چللا تھا اور آئے دھوتی اور کرتا میں ایک وہ بگل میں جھولا ٹانگیں ہوئے اور میں ہی بیٹھا تھا سامنے تو آئے کے بیٹھ گئے اور مجھے پران دینے لگے پران جو پڑتے ہیں پران دینے لگے تو میں نے ایسا ہاتھ کیا اور پھر میرے کو دیا ہی نہیں گولے کہ نہیں تجھے نہیں دیں گے تو وہ نائی راج کمار نائی حلوائی تھا اچھا اسے دے دیا دیکھے میں نے کہی مہاراج بھوزن تو پرابت کر لو کہ نہیں نہیں بس خوش رہا ہے اور کہہ کے جھپکتے ہی دیکھ رہے ہیں گیٹ تک جا رہے ہیں گیٹ کے آگے پھر سردیوں میں آئے ایک بار میں آرتی کر رہا تھا ہنمان جی کی تو آکے لال کپڑوں میں لال دے لالی بسے بج دے لنگو دان دے دان اب دلنسو جائے 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 کرسے تو لال کپڑوں میں آئے اور ناچ میں آرتی کر رہا ہے وہ ناچ رہے ایک پہر سے ناچتے رہے ناچتے رہے میں سارے میں آرتی کر دی سب کی سنکر جی کی ماں کی سب کی اور وہ ناچتے رہے ناچتے ناچتے جب میں نے آرتی کر لی تو میرے جب میں نے پرشاہ دیا گھنڈ کیا بیٹھے بولے کہ میرے کو جلیو چاہیے جلیو تو مہراج میرے پاس نہیں ہے نہیں جھوٹ بولتے ہو تم جلیو ہے ہے تو سر پرندو ہنوان جی کا اترا ہوا ہے تو میرے پر آنکھیں نکال کے آگئے میں کون ہوں میرے کی ساب میں نے پہچان نہیں پیا مہراج میں ان کی پیاروں میں پڑ گیا میرے کی اب پہچان ابھی تک نہیں پہچانا تھا لیکن اب پہچان لیا تو میں سوگے آنگا جنیو وہ پرانڈ لے کے رکھنا پرانڈ تیری پاس آئے سوگے پھر ہمیں آرتی کر رہا پانچ بجے پھر آگئے آرتی کرتے سمجھ پھر ناشنے لگے پھر ناشتے 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 پھر یہاں پر پرانڈ لاؤ پرانڈ میں نے دیا کہ نہیں پڑھ کے سناو جب پڑھ کے سنایا تو دو لائنے پڑھیں کہ بس یہاں اور بھی لوگ تھے برامدہ میں بیٹھے ہوئے تھے جب پڑھ کے سنایا کہ نہیں بس لاؤ تو یہ حنوان پڑھا لاؤ کر دیئے تھے تو وہ دو لائنے پڑھوائیں میرے سے اور کہ بس ہو گیا میرے سے کہا کہ پرانڈ سنکے اور آدھ میرا پکڑا اور مٹھی میں دوایا کچھ لے جاں گل لپ میں چھوڑے آو تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تیرے پاس کسی چیچ کی کمی رہی اتنا کہتے اور انتر دھیان تیرا انتر دھیان ہو گیا تو حنوان جی کی میں نے یہ انباب کیا ہے کہ حنوان جی کی سیوہ کرنے میں بڑا آنند ہے لیکن سیوہ دلمچری سے ہونا چاہیے کوئی بھی کار کرو انوشتھان کرو چالیس دن کا وہ بھی نیم انسار ہونا چاہیے کوئی لاشن پیاد گندی سندی چیز نہیں کھانا چاہیے اور جب چالیس دن کا انوشتھان کرو تو فل اور دودھ سے ہونا چاہیے ان نہیں کرنے چاہیے تو اس چیزیوں سے حنوان جی بڑا پریشن رہتے ہیں اور نیم سے ان کی پوجا پاٹ ہونا چاہیے اور سفائی تو بہت زیادہ ہی ہونا چاہیے کیوں کہ حنوان جی سفائی کے اور برمچری کے زیادہ رہے تو حنوان جی جو بھی سادنہ کرے گا وہ کبھی بھی دکھ نہیں پائے گا جے جے پندی جی کچھ سادنہ ہم کچھ آپ سے جاننا چاہتے تھے بہت سارے بھکتوں کے سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگ حنوان چالیسہ تو پڑھتے ہیں نیامیت پڑھتے ہیں گھی کا دیپک جلاتے ہیں منگلوار کو شنیوار کو چولا بھی چڑھاتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو کچھ وشید سپایا بتانا چاہیں گے کہ کچھ دنوں کا انشتحان کریں اور یہ پورا ہوتے ہی ان کی جو منو کامنا ہے وہ پوری ہو جائے گی کچھ دن سے تھوڑی ہوتا ہے انشتحان تو پورا ہی ہونا ہے انشتحان قلرار تو چالیس دنوں میں کیا کیا کرنا ہوگا چالیس دنوں میں جو انشتحان کرتے ہیں ہنمان جی کا چاہے تو جاپ کرو اور یہ سنکٹ موچن ہنمان چالیسہ یہ سے لے کے سروعات کرو اور سروعات کر کے پھر ہنوشتان کرو چاہے بیج منتر سے کرو چاہے اور منتروں سے کرو ہنمان جی کا ہنوشتان کرو تو ہنمان جی سب سے پرسند رہتے ہیں چولا چڑھانے میں جو چولا چڑھاتا ہے ان سے پرسند بہت رہتے ہیں نیم سے اور سردہ بہاو سے کیوں کہ جو ہنمان جی بھگوان سیتا جب وہ کر رہی تھی مانگ میں شندور لگایا تھا تو ہنمان جی نے پوچھا تھا ماتا یہ کیا کر رہی ہیں آپ تو ماتا نے جواب دیا تھا کہ اس سے تمہارے پربو کی آئیو بڑھتی ہے اور خوش رہتے ہیں تو ہنمان جی نے کہی کہ جو ماتا کو نیک لال لگاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں سری رہاں اور میں پورا ہی لوٹ پورٹ ہو جاؤں تو ہنمان جی نے ان کا وہ رکھا تھا اس میں لوٹ پورٹ لگائے نیچے دوبت تک لال ہی لال اور پربو کے پاس پہنچ گیا اب میں کیسا لگتا ہوں بہت شندر بہت شندر تو جب ہنمان جی پر چولا چڑھنا شروع ہو گیا ہے اور جب چولا چڑھتا ہے تو ہنمان جی بہت پریشن رہتے ہیں اچھا پندے جی کوئی اگر انوشتھان کرنا چاہتا ہوں مالی جی کی انمان چالیسا کا تو وہ کب سے شروع کرے کس پرکار سے شروع کرے وہ بھی تھوڑا بھگتوں کو بتاتے آپ وہ بھی انمان جی کا یوگر انمان چالیسا سنکٹ موچن کرنا چاہتے ہیں تو منگلوار سے ہی شروع کریں یا سنوار سے اور اسے نیم انوشار نیم سے کرتے ہی رہے یہ نہیں یعنی پرتی دین ایک نردھاریت سمائے کر لیں جس ٹائم کریں اسی ٹائم کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آج کل لیا صبح رہے تو بھگت کیا کریں پہلے جل لے کر سنکل پہ لیں پہلے تو پہلے تو اپنے کو شد کرو پہلے تو اپنے کو شد کرو جل لے کر کے اپنا سن بار سدھی کرو پھر آسن سدھ کرو جس میں بیٹھتے ہو اسے شد کرو اور اس کے بعد پھر سنکلپ لو انمان جی کا سنکلپ لو کہ میں اتنے دن انوشتہان کہ انمان جی میں آپ کا اتنے دنوں تک پارٹ کرنے جا رہا ہوں انوشتہان کریں گے ہماری ہر منوکامنا ہے پون ہو اور سنکلپ لے کے وہ انمان جی کو چھوڑو چرنوں میں چھوڑ دو اور اس کے بعد نیم انوشار جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ نیم سے کرو اور یہ ہی نہیں کہ تم پارٹ کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ بھرمچری بھی کرنے ہوگی مطلب انوشتہان کے دنوں تک بھرمچری رہنا ہے اور انوشتہان کے ٹائم تک کھان پین کا دھیان رکھنا ہے کہ میں کیا کھاتا ہوں کیا نہیں کھاتا ہوں ہمیں کون سا بوجن کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے تب انوشتہان کرنا چاہیے تو انوشتہان کے آخری دن جس دن اکتالیسوا دن پورا ہو رہا ہے پھر اس دن کیا کرنا چاہیے پڑھا اس دن یہ کرنا چاہیے کہ ہون کرانا چاہیے اور ہون کرا کے جو سنکلپ آپ نے لیا ہے اور اس کو پورا کرانا چاہیے اور اس کا ادھیاپن انوان جی کا کرنا چاہیے اور بھندارہ اگر بس کی ہے تو بھندارہ بھی کرنا چاہیے نہیں بس کی ہے تو پرشاد بانٹنا چاہیے بہت سے لوگوں کو تو پنڈی جی اگر مل گئے تو تو پنڈی جی سارا کچھ کرا دیں گے لیکن جہاں پنڈی جی اپلپد نہیں ہو پائے تو ایسے لوگ جو دیاپن کرنا چاہتے ہیں ایک تالیسویں دن تو کیا کریں اس دن کیا وہ برت رکھیں یا پھر کیا کریں برت رکھنا ہی پڑے گا برت رکھنا پڑے گا اور دیاپن کر کے جب پنڈی جی نہیں مل لائے تو ہنوان جی کے چرنوں میں ارپت کریں اور پربو میں تو مجھے کوئی پنڈی جی ملے نہیں میں تو میرے لیے تو آپ ہی پنڈت ہیں اور آپ ہی گروہ ہیں جو کچھ بھی ہیں آپ ہیں اور ہنوان جی کے چرنوں میں ارپت کریں اور کہ میرا پاتھ سویکار کرو یہ پربو اور میری ہرمانوں کامنا ہے اور وہ بیکتی اگر گھر میں ہی چاہے ہون ساماغنی لے کر کے آئے اگنی پرزوالیت کریں تو ہنوان چالیسا سے اس نے اگر پاتھ کیا ہے ایک تالیس دن تک تو کیا سبھی چھوپائیوں سے پھر وہ خود ہون کر سکتا ہے کر سکتا ہے جب کوئی نہیں ہے تو کر سکتا جی 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 زیادہ تر پہلے تو ہنوان چالیس سبھی منتروں سے کرنا چاہیے اور پھر زیادہ تر بیج منتر سے کرنا چاہیے اچھا ہاں آپ نے جکر کیا تھا بیج منتر کیا ہے پنڈت جی بتاتے اوم شری ہنمتہ نمہ اچھا اوم شری ہنمتہ نمہ یہ ہے بیج منتر ہنمان جی کا بیج منتر ہے کوئی پرتدین اگر جب کرنا چاہے کوئی چاہتا ہوگی ہنوان چالیس سب پڑھنے کے بعد میں جب کروں تو کیا اس منتر کو جب کر سکتا ہے ہنوان چالیسہ کرنے کے بعد جب کر سکتا ہے بیج منتر سے تلسی کی مالہ سے تلسی کی مالہ ہو یا ردراس کی مالا ہو مالا صحیح ہو تو اس کا جب کر سکتا ہے پنڈی جی کبھر پھر سے ہم اسی بات پہ آتے ہیں جہاں سے ہم لوگ نے شروع کیا تھا آپ کا تو سوہ انبھاؤ ہے خود کا انبھاؤ ہے کہ حنمان جی نے روپوں میں الگ الگ روپ سے درشن دیئے اور کہا بھی جاتا ہے کہ جو بھی منورت آپ کا ہوتا ہے حنمان جی اس کو پورا کر دیتا ہے حنمان جی جو بھی ہمارا منورت ہوتا ہے اور منورت جو کو علاوے سوہی امیت جیوان فل پاوی کہا گیا ہے تو بھکتوں کی جو گیاسہ کے لئے ہم آپ سے جانتا چاہتے ہیں کہ حنمان جی سہائق بن کر کئی بار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ہم انہیں پہچانے نہ پہچانے ایسا بھی ہوتا ہے پہچان نہیں پاتے حنمان جی کن کن میں رہتے ہیں اور حنمان جی ہر جگہ پھیل ہی لگاتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے پہچان وہ ہی سکے گا جو صادق ہوگا پہچان وہ ہی سکتا ہے جو دل سے حنمان جی کو چاہتا ہوگا اب مجھے آپ بتائیے تو میں پہچان ہر جگہ پہچا میرے حنمان جی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں چوبیس گھنٹہ حنمان جی ساتھ رہتے ہیں اور میرے اندر حنمان جی اگر چیرا جائے تو میرے اندر حنمان جی کی مورتی مرے کیوں کہ میرے عشتہ تو حنمان جی ہیں گروہ تو حنمان جی ہیں ماتا ہے تو حنمان جی پتا ہے تو حنمان جی میں حنمان جی کو اتنا پیارا مانتا ہوں جس کو ہی حد نہیں میرے شبدوں میں نہیں بتایا جا سکتا شبدوں میں نہیں بتا سکتے صحیح کہ آپ اندر جی آپ نے پہنڈ جی بہت سے لوگوں کا ایک سوال بھی ہوتا ہے لوگ لکھتے بھی ہیں کہ ہم حنمان جی کے درشن کیسے کریں ایسے لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے ایسے درشن تھوڑی ہو سکتے ہیں درشن تو تب ہی ہو سکتے ہیں جب ان کے سرن میں جاؤ اور سرن میں جانے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے جب سب کچھ تیاغ دو تو حنمان جی کی سرن میں آ جاؤ تم کو ساکھ چھاتے ہی مل جائے ہم 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 پانٹی جی آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جب ہم نہیں کہ ہرمان جی گدا لیے پہاڑ اٹھائے اس روپ میں درشن دیں کسی انہی روپ میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں بھاگوان جب درشن دیتے ہیں تو بھیکاری کے روپ میں بھی دیتے ہیں یہ نہیں کہ ہم گدا لے کے یا پروت لے کے درشن جانت ہو سبھی جان جائے گے سبھی پہچان لے گے پہچان نہیں کہ بھاگوان تو کسی روپ میں آ سکتے ہیں جیسے کہ مہارے پاس تین وار آئے تین روپ میں آئے اور میں نہیں پہچان سکا اور بعد میں احساس ہوا احساس ہوا پہچان لیا میں نے انہیں پیروں میں گمپی ڈال لی میں نے کہا مہاراج میں نے پہچان نہیں گلتی کف ہو گئی سمجھے یہ کہا بھی کہا کہ مہی کپٹ چھل چھدرن بھاوہ نرمل من جن سو محیف آوا یعنی کہ نرمل من سے آپ آئیں گے حرمان جی کی شرن میں آئیں گے تو نشید طور پہ حرمان جی ملیں گے اور مانو کامنا پورون کر لیں گے ایک آخری سوال پنڈے جی آپ سے لے لیتے ہیں عام طور پہ ہم پوچھتے ہیں سب پنڈے جی لوگوں سے کچھ بھکت ایسے ہوتے ہیں کہ حرمان جی کے ساتھنا کرتے ہیں اور ان کا دھیرے تھوڑا گربڑانے لگتا ہے دھائرے چھوٹنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کام کیوں نہیں ہو رہا حرمان جی کی پتہ نہیں کرپیار نہیں بن رہی ہے ایسے لوگ کو کیا کہنا چاہتے ہیں ہار یہ نہ ہمت بسار یہ نرام ہم یہ دل تجھے قسم ہے ہم 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 نہ ہارنا ہم جیسے گجرے جندگی بیسے ہم گجارنا حرمان جی اگر سادھنا کرتے ہو تو دل کو کابو میں رکھو من کو کابو میں رکھو بیٹھے یہاں ہم من جا رہا ہے باجار میں گھوم رہا ہے یا کسی لیڈی جی کے پاس گھوم رہا ہے تو ایسے منسطر کی کبھی منو کامنا پورا نہیں ہو سکتے یہ بادہ ہے جب تن من دھن تن من دھن ارپن کر دو انہیں کی سرن میں آ جاؤ اوست پوری ہوگی من کرم بچن دھیان چولا گے سو پر آرام لبن سے کرم سے وچن سے اور دھیان سے ان سب کا تارتم میں جب بیٹھتا ہے تب جا کر ہنمان جی گرپا پرابتھونی شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارا بادہ ہے اگر اتنا کار کوئی بھی بھکت کرے گا تو اوست ہنمان جی کے درشن پائے گا دھیان دیا بہت بہت دہنیواد پنڈ جی آپ نے کافی اچھی جانکاری دیو اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ باتیں اور خاص کر کے جو سوانبھاو والی باتیں بتائی ہیں وہ نشد طور پر بھکتوں کے بہت ہردے میں ہنمان جی کے پرتی جو پریم ہے وہ بڑھائے گا اور مضبوط کرے گا اٹوٹ کرے گا ہمیں اسے امید کرتے ہیں اور آگے جب جب موقع ملا ہوتا رہے گا آپ سے ہنمان جی کے بارے میں جانکاری لیتے رہیں گے کچھ جگیا سائیں ہیں اس کو شاد کرتے رہیں گے بندی جی بہت بہت جنبات پر جائے ستری رام جائے سنکٹ موچن ہنمان جائے سیارہ جائے ستری رام جائے سیارہ